تُمہارے در پہ ہم بھگڑی بنانے آئے ہیں خجا ہم اپنے دل کو آئینا بنانے آئے ہیں خجا 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 میرے خجا جی خجا ننگو الولی وطای رسول اج میر والے میر خجا غریب نواز میر خجا مولا لی کے پیار خجا اور ہم ایک کے بعد ایک کسی بھی واردات کو نپٹنے کو تیار ہے اور اس کا جمعہ ہم نے انسپیکٹر وکرم راتھوڑ کو دیا ہے سوچتا ہو کبھی تُم ملے تھے جب نہیں اتنا کھالی تھا آسماں کیسی بھی راتھی یہ زمین میرے دل میں جاؤں آتھ بھتیا کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ اسے کوئی تو پریشانی رہی ہوگی کوئی تو تکلیف رہی ہوگی آپ نے مجھے نام دیا ہے کیڑا اور کیڑا جہاں جاتا ہے وہاں کی گندی چٹ کر جاتا ہے سلسلے وار ہو رہی ہیں آتھ بتاؤں کی وجہ سے شہر میں ایک سنسن ہی سے پھیلی ہوئی ہے دیکھئے میں ان معصوم بچیوں کو تو زندہ نہیں کر سکتا لیکن یہ کوشش ضرور کر سکتا ہوں کہ کسی اور معصوم بچی پہ اس طریقے کا ستملہ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لڑکیوں نے آتھ مت یا نہیں کی اور ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے یہ بریکنگ نیوز بنانے کے لیے ان معصوم بچیوں کی موت کو انکیش مت کیجئے گا جب تیرے شہر سے میں دور چلا جاؤں گا میرے محبوب تجھے یاد بہت آؤں گا جب تیرے شہر سے میں دور چلا جاؤں گا کیسے دوگلے سماج میں جی رہے ہیں ہم جہاں ایک طرف وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں بیٹی بچا اور بھیان چلاتے ہیں وہی دوسری طرف جب انہی بیٹیوں کے ساتھ کوئی بلاتکار کرتا ہے تو انہیں ہم صرف عمر قید کی سزا دے کر چھوڑ دے کیا یقین ہے جس صاحب آپ کو کہ جب چودہ سال کی سزا کاٹ کریں درندے بہار آئیں گے تو ہمارے سماج کی بہو بیٹیوں سے سرکشت رہیں گی اگر آپ ایسے درندوں کو فاسی کی سزا نہیں دے سکتے تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسے درندوں کا پرشو تو بھنگ کر کے ماتھے پر لکھ دینا چیئے بلاتکاری اور چھوڑ دینا چیئے سماج میں تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کرنے کی جررت نہ کرے تب ہی ہمارے سماج کی بہو بیٹیا سرکشت جی سکتی ہیں جس کی ہم صرف بات کرتے ہیں جس صاحب تب ہمارے سماج کی بہو بیٹی تب ہمارے سماج کی بہو بیٹی